اسلام علیکم ویڈیو میں ہم اس جنریٹر کو دیکھیں گے اس کے ساتھ اس کا پینل لگا ہوا ہے یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ اندر پینل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ سے اس کو ہم اپوریٹ کرتے ہیں اس کے ساری ڈیٹیلز اس کے نمبر پلیٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اس کے امپیرز اور آر پی ایم فریکنسی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے ہمیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کے ٹینک دکھانا ہے یہ دیکھیں فائر والوں کا سسٹم نگا ہو بہر یہ دو جنریٹر لگے ہوں یہ سامنے اس کا یہ ٹینک لگا ہوا ہے یہ سامنے ڈیزل والا ٹینک آج میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ ٹینک کا لیول کیسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں اس کا لیول گیج لگا ہوا اس میں سے ابھی آپ کو لیول چیک کر کے میں دکھاتا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نیچے اتر کے دکھانا پڑے گا تاکہ آپ کو صحیح تر نظر ہے ٹھیک ہے تو دوسرے والے کا لیول گیج تھوڑا ڈیفرنٹس ہے وہ والا بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا لیول ہے اس فقط اس کے اندر اتنا ڈیزل ہے تو یہ سعودی ڈیزل والوں کا ہے اور ڈیزل جنریٹر ہے ٹھیک ہے اور نیم پلیٹ ابھی آپ کو میں نے اس کی دکھا دی اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہو اب یہ دوسرے والی سائٹ پہ میں آپ کو دوسرا ٹینک جو ہے یہ یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر دوسرا گیج لگا ہوا اوپر ایم اٹھوڑا سا اوپر جا کے پھانا پڑے گی ٹھیک ہے اوپر چل کے دکھاتا ہوں اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیزل ڈالنے کے لیے اوپر ایک موٹر بھی لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں وان بائی فور لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے وان بائی فور ابھی اس کے اندر ہے دوزار لیٹر کا رہا ہے تو ان کے پانچ سو لٹر ہے دیکھیں اس کے اوپر ایک موٹر لگی ہوئے اس موٹر کی مدد سے یہ جو ہے نا ڈیزل سک کرتا ہے کیونکہ ڈیزل ایکچولی دوسری طرف پڑا ہوا وہ جگہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو موٹر نظر آ رہی ہے یہ جو موٹر لگائی ہوئے نا یہ ڈیزل کے لیے لگائی ہوئی ٹھیک ہے یہ موٹر ساتھ میں جو ہے دوسرے والے روم میں لگی ہوئے تو یہ ایکچولی دکھانے کا مقصد تھا جہاں سے موٹر لگی ہوئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ باقی بوائلر وغیرہ لگے ہوئے اسی کا سیٹ اپ لگا ہو اس کو ہم نے الا دا ایک اور ویڈیوز پر ڈسکس کیا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بوائلر کے اندر سے آپ کو آگ نکلتی ہو نظر آ رہی آگ جلتی ہوئی تو اس کی مدد سے پہلے ہم اس موٹر کو چلاتے ہیں یہاں سے تو یہ موٹر چلتی ہے تو ادھر سے ادھر سے جاتا ہے ڈیزل کا پریشر پھر دوسری طرف وہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے پھر ڈیزل اس کے اندر ڈیزل جا لگتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کا ڈیزل ٹینک اور اس کا لیول بتانا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کی ریپیر اینڈ مینٹینس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کریں کرنٹ ٹوٹوریلز کے اندر جا کے پلی لسٹ کے اندر جائیں گے نا تو پلی لسٹ کے اندر سے آپ کو الیکٹریکل مشینز کے والی ایک پلی لسٹ ملے گی جس میں سارا خوش ملے گی آپ کرنٹ ٹوٹوریلز کو سبسکرائب بھیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ